بسم اللہ الرحمن الرحیم امام زین اللابدین کا مدینہ میں خطوہ ابھی نخف اور مقتل لحوف کے موافق جب بشیر نے اہل مدینہ کو کربلا سے اہل بیعت کی آمد کی خبر سنائی تو عورتیں بچے اور ضعیف گھروں سے گریہ وزاری کرتے ہوئے باہر نکل آئیں جہاں اہل حرم قیام کیے ہوئے تھے وہاں بڑی دادات میں لوگ جمع ہو گئے اور شدت غم سے سب کا یہ حال تھا کہ چیخ چیخ کر رو رہے تھے امام زین اللابدین نے ان کو خموش ہونے کا اشارہ کیا اور جب سب خموش ہو گئے تو آپ نے فرمایا حمد اس خدا کی جو ساری دنیا کا پروردگار ہے اور روز جزا کا مالک ہے اور تمام مخلوقات کا پالنے والا ہے وہ بلند ہے کہ اکل وہاں تک نہیں پہن سکتی اور اتنا نزدیک ہے کہ بلکل سامرے ہیں ہم اس کی حمد کرتے ہیں حادثات اور مشکلات زمانے کے گردشوں بختیوں پر ہتناک آفتوں پر تلحلہ دینے والے مصیبتوں پر بلاؤں پر لوگوں تعریف اس خدا کی جس نے تمہارا امتحان مسائب کے ذریعے سے لیا اسلام میں بہت رختہ ڈالا گیا میرے بابا حسین کو شہید کیا گیا اور ان کے اسعار اور قربہ کو شہید کیا گیا ان کی عورتوں اور بچے قید ہوئے اور ان کے سر مبارکوں نیزے پر بلند کر کے شہروں میں پھر آیا گیا یہ وہ مصیبت و پریشانی ہے کہ اس سے بھر کر مصیبت نہیں اے لوگو یا ایوہ ناس کون ایسا فرد ہو سکتا ہے جو شہادت حسین کے بعد خوش ہو اور کون ایسا دل ہے جو شہادت حسین سے غمگین نہ ہو اور کون ایسی آنکھ ہوگی جو اس غم پر آنسوں نہ بہائے یہ وہ شہادت ہے جس پر ساتوں آسمان نے گریہ کیا دریا اور اس کے موجے روا آسمانوں نے اپنے حرکان کے ساتھ گریہ کیا تمام زمین نے گریہ وزاری کی درختوں کی شاخوں دریاوں کی مچھلیوں دریا کے موجہ اور ملائکے مقربین نے گریہ کیا کون ایسا دل ہے جو خبر شہادت حسین پر رویا نہ ہو اور کون ایسا آقان ہے جو اس مسیبت کو سننے کا تاب رکھتا ہو یا ایوہ ناس اے لوگو ہماری یہ حالت تھی کہ ہمیں اپنے شہروں سے دور کیا گیا اور دربدرب پھیرایا گیا ہمارے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا جیسے ہم ترک و قابل کے باشندے ہوں حالانکہ نہ ہم نے کوئی جرم کیا نہ کسی برائی کے مرتقب ہوئے اور نہ دین میں کوئی رکھتا ڈالا اور نہ کوئی تبدیلی کی خدا کی قسم رسول خدا نے جو ہمارے حق میں اعلان کیا تھا اس کے بجائے ہمارے ساتھ جنگ نہ کرنے کو کہتے تو بھی یہ ظالم ظلم سے باز نہ آتے ہماری مصیبت کس قدر درد انگیز اور دلوں کو حالات دینے والی ہے خدا سے درخواست ہے کہ ان مسائب اور بختیوں کے عوص ہمیں عجر عطا فرمائے کیونکہ وہ بڑی عظمت والا ہے اور انتقام لینے والا ہے